اسلام علیکم کیسے آپ امید اچھے ہوں گے آج ہم بنا رہیں گے کیمے والے رول کیمے والے رول یہ بڑے مسکے بنیں گے بہت جوسی بہت سافٹ اور بہت زیادہ ڈیلیشیز ہیلڈی آپ کے لئے اس کو بنانے کا طریقہ بہت ہی حسان ہے ایک کپ میدے کے حساب سے ہم بنائیں گے تو ہم اس میں دو چمچ گھی ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈال لیں گے بیکنگ سوڈا تقریباً ایک چٹکی کہہ لیں اس کے بعد بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کے حساب سے اور اس میں ڈال لیں گے دہی دو چمچ کے حساب سے ایک کپ کے حساب سے ہم بنائیں تو اس طرح بنے گا چینی ایک چمچ ہوگی چمچ کے ساتھ پہلے اس کو مکس کر لیتے ہیں پھر ضرورت پڑی تو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو آٹا گھون دیں گے ویسے ہی جیسے ہم آٹا گھونتے ہیں اور پھر اس کو رکھ دیں گے دو سے تین گھنٹے کے لیے ڈھک کر یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ مکس کر لی ہیں بہت ہی آسان اور مزے کی ریسپی ہے بنانی بہت آسان ہے اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا لیکن کھانے میں بہت مزے کی ہے بچوں کو بھڑوں کو چائے کے لیے مہمانوں کے لیے اسٹارٹر کے طور پر آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اب ہاتھ سے گھن لیتے ہیں یہ مکس ہو گیا ہے ضرورت پڑے تو ہلکا سا پانی ڈال لیں بس ضرورت کے مطابق تقریباً آدھا کپ بھی پانی اس میں استعمال نہیں ہوگا میں نے تقریباً تین کپ کے بنا رہی ہوں ان کے ساتھ اور میں نے آپ کو جو میرمنٹ بتائی ہے جو آپ کو دکھا رہی ہوں وہ ایک کپ کے حساب سے ہے تو آپ نے جتنے کپس لینے ہوں اسی حساب سے اس کو بڑھا سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں ایک کپ کے ساتھ تقریباً آسانی سے بارہ سے چودہ چھوٹے سائز میں میری رولز آپ بنا سکتے ہیں بڑھے تو نہیں بنیں گے اتنے زیادہ لیکن چھوٹے سائز میں آپ کے آسانی سے بارہ سے لیکے چودہ تک بن جاتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اسے ڈاک کے رکھ دیتے ہیں اور آپ سٹیپ ٹو کی طرف ہاتھتے ہیں اس کے لئے ہم اس کی فیلنگ ایف ہوتیار کریں گے کیمہ ہے ایک سو گرام چمچ کے حساب سے دیکھیں تو یہ چارج چمچ کیمہ بنے گا اور ویسا یہ ایک سو گرام آپ کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں چلی سوس ڈالیں گے دو چمچ یا ایک چمچ آپ کی مرزی ہے ساتھ میں مایونیز چاہیے اس کے ساتھ ہمیں چاہیے نامک کالی میرچ اور اس کو مکس کریں گے اور اس میں ایک چمچ جو ہے مایونیز یہ دیکھیں مایونیز کے ساتھ ساتھ اس میں نامک ڈال لیں ایک چھٹ کی نامک ہو گیا اور ساتھ میں کالی میرچ ڈال لیں ایک چمچ ریڈ چلی پاوڈر سوری سوس ریڈ چلی سوس اس میں ڈال لیا ہے اور اس کو میرینیٹ کریں دو چار منٹ رکھ دیں تو ایسا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ اس کا سٹیپ ٹو ہے اور یہ بہت ہی مزے کی بنیں گی اس کے ساتھ اگر آپ کو نامک تو زیادہ تیز نہ کیجئے گا زیادہ ڈالی گا کیونکہ اس کی ڈو میں آٹے میں ہم نے نامک میں بلایا ہوا ہے تو نامک تیز ہو جائے گا لیکن اگر آپ نامک تیز کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس میں جو ریڈ چلی سوس ہے اور کالی میرچ ہے اس کی مقدار بھی تھوڑی بڑھانی پڑے گی یہ اچھے سے مکس کر لیں میں فوق سے مکس کر رہی ہوں جی ریڈی ہو گیا آپ آٹا پھلائیں اور اس کے اوپر وہ آٹا ہمارا جو ریڈی ہو چکا ہے ڈوبنا نکلیے اس کو لیں اس کو تھوڑا سا ایک دوبارہ گون لیں تو بڑا اچھا سا بن جائے گا پیڑے کی طرح تیار کر لیں اور بیلن کے ساتھ اس کو بیل کے ایک بڑی سی روٹی کی طرح کیا بنا لیں اس کے روٹی بنانے کے بعد اس کو ہم کٹنگ کریں گے اس کے لیے میں نے سکیل لیا ہے فٹ ایک لیا ہے اس کے ساتھ میں نے اس کی میرمنٹ کی ہے اور اس کو کٹا ہے آپ اگر ایک ہی چیتنے بنانے ہوں ایک ہی سائز میں تو آپ کی میرمنٹ برابر کی ہونی چاہیے یعنی ایز ایکوال ہونی چاہیے اور اگر آپ نے چھوٹے بڑے رکھنے ہوں تو آپ آدھے اس کو بڑی ڈو کٹ کر کے دو حصوں میں کر لیں ایک حصہ بڑا رکھ لیں اور ایک حصہ چھوٹا رکھ لیں میں نے ایک حصہ چھوٹا اور ایک حصہ زیادہ بڑا رکھا ہے کیونکہ میں چھوٹے اور بڑے دونوں طرح کے رولز بنانا چاہا رہی تھی نشان لگا لیں ہاف پہ اور پھر دو سائز پہ اور پھر اس کے بعد ہم اس کو کون کی شیپ کا کٹ لیں گے تیز شری کے ساتھ اس کو کٹ لیں یہ دیکھیں ایک حصہ جو ہے تھوڑا بڑا ہے اور ایک حصہ تھوڑا آدھا یہ نہیں ڈو جو ہے وہ بڑی کیا ٹونی آدھے کی کٹنگ جو ہے وہ اسے تھوڑا سا کام ہوگے وہ چھوٹے سائز کی بنے گی آپ اس کو درمیان میں رکھ کے فوٹ کے ساتھ فوٹ نہ ہو آپ کے ساتھ پاس تو سکیل نہیں ہے پھر ہو تو بھی مسئلہ نہیں ہے آپ کو بھی سٹریٹ چیز لے سکتے ہیں جیسا کہ کھانا بنانے والے چمچ ہوتا ہے یا چاول والے چمچ تو وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے پلٹا بغیرہ لکڑی کا چمچ استعمال کیا جا سکتا ہے ایک برتن میں میں نے نیچے آٹا رکھ لیا ہے پھلا دیا اچھی طرح اب جو ہم رول بنائیں گے وہ اس کے اوپر سیٹ کرتے جائیں گے رول بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے چمچ یا فوک کے ساتھ اس کے ایک طرف چوڑی سائٹ پہ آپ اپنا یہ پیسٹ رکھیں اور اس کو فولڈنگ اس کی شروع کرے فولڈنگ پہ بہت آسان ہے جو بڑے والی سائٹ ہوگی چوڑے والی اس پہ رکھیں اور اس کو ایسا ایسا فولڈ کریں اور ساتھ ساتھ اٹیشٹ کرتے جائیں تاکہ وہ کھلے نہیں فرائ کرتے وقت بہت آسان دریقے سے ہو رہی ہے اس کی فولڈنگ اس طرح آپ بناتے جائیں یہ تھوڑا بڑے والا بنایا ہے اور اس کچھ چھوٹے والے بنیں گے یہ دیکھیں اس طرح بنا لیں آپ فرائ کرنے کے لئے اس کو بہت آپ نے تیز آگ نہیں رکھنی اور بلکل تھوڑا سا آپ نے آئیل ڈالیں اتنا جیسے ہم پراتھا بناتے وقت کرتے ہیں سیم ایسے اس کو رکھ لیں اور میڈیم لو فلیم پہ آپ اس کو آہستہ آہستہ بنائیں یہ فلوفی ہونا شروع ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ پھولنا شروع ہو گئے ہیں اور پھولنے کی وجہ سے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ جلیں نہیں اور ایک دوسرے یہ دیکھیں اس کو ہلاتے رہے ہیں وہ ایک سائٹ بن گئی ہے بڑی مزے کی یہ بہت جوسی ہے اس کو کھول لیں گے تو یہ بہت ہی نرم ہے سافٹ ہے اور جوسی ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے گئے وہ بجے جو بازار کی چٹوٹی چیزیں گھانے پسند کرتے ہیں انہیں کھلائیں انہیں بہت بہت پسند آئیں گی لڑکیاں خاص طور پر یہ روز بہت پسند کرتے ہیں امید ہے میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنی دعوں میں یاد رکھیں گا پھر ملیں گے ایک نئی اور مزے کی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گیاں ملیں گیاں